لالچ نے سگے بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا رنگپور میں لالچ بیٹا باپ کا دشمن بن گیا باسر افراد کے ساتھ مل کر بیٹے کی جائداد ہتھیانے کی کوشش بزرگ باپ حصول انصاف کے لیے دربدر مزید جانتے ہیں رانا پرویز اختر سے جی پرویز رنگپور میں نوے سالہ شہری بزرگ جو ہیں وہ انصاف کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے ان کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے ان کے بیٹے جن کو آگ کر چکے ہیں وہ ان کی زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں ان کے جانور چراؤ چکے ہیں ان کے درخت کو آگ لگا کے جلا چکے ہیں اور انہیں بار بار قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود بھی ہیں بزرگو بتائیے گا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کی جہداد ہتھیانا چاہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں جناب یہ میرا نافرمان بیٹا ہے اشتیار محمود ہے وہ میری زمین کو ہتھیانا چاہتا ہے اس نے میری سات سو مانگندم اٹھا لیا ہے اس نے میرے اپنا درخت کٹ لیا ہے اس نے میرے درختوں کو آگ لگا دی ہے اس کے علاوہ جناب میرے اپنا دس کام کام دس جانور چوری ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میں پولیس اور اس کے دردار دھکے کھائے لیکن میری کسی نے نہیں سنی اب میں آپ سے اور حضرت پھر مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرے یہ جہداد جو ہے میں اپنے بیٹے حسن محمود کے نام کر دیا ہے یہ مالک ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہوگا اگر یہ بھی اللہ نہ کرے اور یہ بھی قتل ہو جائے تو پھر میری یہ زمین جو ہے یہ گورنمنٹہ پاکستان کو دے دی جائے تاکہ وہ غریبوں اور مسکنوں میں اس کا استعمال ہو مطالبہ کیا کریں گے آپ کیا مطالبہ کریں گے میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں وزیراعالہ صاحب سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے لئے کوئی با انصاف کرنے والا افسر بھیجیں جو میرا یہ دکھ یہ میری یہ ہر مال جو ہے واپس کرا دے اور میں اپنی زندگی اچھول حال سے گزار سکوں جیسا کہ آپ نے مزرگ شہر کی بات سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے نافرمان بیٹے کے طرف سے انہیں قتل کی دھمکیاں بھی دی جاری ہیں اور جداد ہتھیانے کے لیے با اثر افراد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ساسیں بیر چاہی جاری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گرم موسم میں ضعیف العمر میں یہ انصاف کی اصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بینج ترانہ پرویز اکتر آپ کا شکریہ